ایک پتلہ جو انہیں راستے میں دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ ہر جگہ انہیں نظر آتا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھیں اور تمام بری آفاظ سے بچائیں رکھیں تو چلیے دوستو اپنے آج کے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اس کی وائف ابھی تک گھر نہیں آئی تھی وہ انتظار کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج اسے دیر ہو گئی ہے اس نے موبائل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا شاید وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا مگر اسے بہت پریشانی ہونے لگی تھی اس نے پھر فون کی اپنی وائف کو اس بار اس نے فون اٹھا لیا اور کہا ابھی میں راستے میں ہوں ابھی مجھے پندرہ منٹ اور لگیں گے وہ سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چلو اب کھانی کو کچھ بنا لیتا ہوں ابھی ٹائم پڑھا ہے رات کے دس بچ چکے تھے اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی مگر جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو بیس منٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس کی وائف نہیں آئی تھی تب ہی کار آ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی وائف آ گئی ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور سامنے اس کی وائف کھڑی ہوتی ہے وہ اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ لگتا ہے تم نے آج کھانا بنایا ہے شوہر بھی کہتا ہے آج تم نے دیر کر دی اس لیے کچھ بنانے کا سوچا اس لیے میں نے کھانا بنا دی آج تم جلدی فریش ہو جاؤ پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ آتی ہے ہزبن پوچھتا ہے تم تو آج بہت دیر سے آئی ہو آج کیا ہوا تھا جب فون کیا تھا تو کچھ ہی دیر میں آ رہی تھی تم مگر پھر بھی تم بہت دیت سے آئی ہو سب خیریت تھی نا پھر میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی لیکن جب آپ نے فون کیا تو میں نے گاڑی روک دی کیونکہ میرے سامنے ایک پتلہ نمودار ہوا وہ پتلہ بہت عجیب لگ رہا تھا اچانک وہ میرے سامنے آ گیا اس کا ہزبن کہتا ہے کہ پتلے سے کیوں ڈر رہی ہو پتلے سے کیا ڈرنا لیکن بیوی کہتی ہے کہ پتلہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چل رہا ہوں کاری دیکھ کر وہ رک گیا اور اچانک ہی گر گیا تھا جب پاس جا کر دیکھا تو وہ کپڑوں سے بنا ہوا پتلہ نظر آ رہا تھا دیکھنے پر بہت ہی خراب لگ رہا تھا اسے دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے میں تو وہاں سے جلدی ہی نکل آئی پتہ نہیں لوگ بھی سڑک پر کیا کیا چھوڑ جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے چیزیں سڑک پر نہ چھوڑیں خیال تم اب کھانا کھاؤ ان سب باتوں کو چھوڑو رات بہت زیادہ ہو چکی تھی دونوں نے کھانا کھایا اور سونے جانے لگی کچھ دیر بعد اس کی وائف کو وہی پتلہ خام میں نظر آتا ہے خام میں دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور گھبراتے ہوئے اٹھ جاتی ہے جب وہ اپنے ہزبن کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے پھر وہ پانی پینے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ ان کا کیچن نیچے ہے جبکہ وہ اوپر سوتے ہیں جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے جاتی ہے فریج کھولتی ہے تو اسے وہی پتلہ نظر آتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور اوپر کی اور بھاگنے لگتی ہے وہ اپنے ہزبن کو جگاتی ہے اور کہتی ہے وہ پتلہ ہمارے گھر میں فریج میں ہے اس کا ہزبن اسے کہتا ہے کہ یہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوا ہے تم اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پتلہ اندر آ نہیں سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ پتلہ چل تو سکتا نہیں ہے تو یہ تمہیں وہم ہو رہا ہے تم بنا خود سوچو کہ پتلہ فریج میں کیسے آ سکتا ہے تم بھی آر بیکار کی باتیں کرتی ہو وہ نیچے آتا ہے اور فریج کھولتا ہے مگر وہاں پر کچھ نہیں ہوتا اب اس کی وائف بھی یہی سوچتی ہے کہ شاید زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ دونوں سونے چلے جاتے ہیں کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے یہ رات کا وقت تھا شاید ایک بجے ہوں گے اس کی وائف کی آنکھ کھلتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ رات کے اس وقت کون آیا ہوگا دروازے پر جاتی ہے لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہیں وہ پتلہ تو نہیں ہے مگر یہ تو اس کا وہم ہو سکتا ہے وہ سب ہی باتوں کو سوچتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے اور دروازے پر وہی پتلہ کھڑا ہوتا ہے اس بار اس کا وہم نہیں تھا وہ زور سے اپنے ہزمن کو آواز لگاتی ہے اس کا ہزمن نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دروازے کے پاس کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ دروازے پر وہی پتلہ آیا تھا اور اسے دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے یہ دروازہ بھی اسی نہیں کھلوایا ہے جب وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا میں نے دروازہ کھولا اور وہ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے وہ یہاں تک کیسے آ سکتا ہے یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے اگر تم احساس سوچتے ہو تو یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ میں دروازہ کھولنے میں مزاک نہیں کر رہی لیکن میری ہزمن کہتے ہیں کہ میں اسے کہیں نہیں دیکھ سکتا یہ بات بھی بہت عجیب ہے کہ وہ صرف ایک پرسن کو ہی دکھائی دے رہا ہے جبکہ دوسرے کو نہیں وہ دونوں دروازہ بند کرتے ہیں اور اندر جانے لگتے ہیں لیکن دروازے پر پھر سے دستک ہوتی ہے اس کی وائف کہتی ہے اس بار دروازہ مت کھولنا کیونکہ وہی پتلہ وہاں کھڑا پایا جائے گا ہزمن کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتلہ کون ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہی پتلہ سامنے آتا ہے اس کے بعد دونوں سے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو وہ دونوں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں وہ دونوں اندر ہی سوئے ہوئے ہوتے ہیں دونوں سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سپنا ہے یا کوئی حقیقت کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم باہر ہوں گے اگر ہم تو اندر ہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی سپنا دیکھا ہو کوئی بھی نہیں جانتا بہت عجیب ہوتی ہے ان کا حل تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں آگے دوستوں کے ساتھ امید ہے دوستو آپ کو یہ آج کا خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مینے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ